اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول چینل میں آج میں آپ کو سمر فروگ کی ڈیزائننگ بھی بتاؤں گی اور ان کا آئیڈیا بھی دوں گی کٹنگ اور سٹیچنگ کا آئیڈیا دوں گی تاکہ آپ اپنی بیویس کی کٹنگ اور سٹیچنگ اس سٹائل میں کر سکیں میں آپ کو یہ بارہ سے چودہ سال کی دو بیویس کے کچھ سٹائل دکھاؤں گی فینسی بھی اور سمر بھی یعنی کہ فینسی سے مراد ہے فنکشن کے لیے اور سمر فروگ گھر میں پہننے کے لیے کرمیوں کے لیے تو ویورز یہ دیکھیں بلکہ سیمپل سا گاؤن ہے اوپن گاؤن ہے یہ ہم نے بارہ سال کی بیوی کے لیے بنایا ہے اس کی تقریباً لینڈ میں نے تھرٹی انچ رکھی ہے اور آگے سے یہ دیکھیں اس میں ہم نے انر کو استعمال کیا ہے بلکہ سیمپل کٹنگ ہے یہ دیکھیں جتنی کپڑے کی ویڈت ہو آپ نے سیم اس کو فور فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چھولڈر کی پیمائش کرنا ہے یہ دیکھیں بلکہ ایسے آپ نے چھولڈر کی پیمائش کرنا ہے جتنی بھی بیویس کی ہو اس کے بعد آرم ہول کی کٹنگ کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ایسے ریم میں جانا ہے اور ٹیل بنتی جائے گی آپ کے گاؤن کی جتنا بھی آپ نے لونگ رکھنا ہے آپ اتنی کٹنگ کریں اس کے بعد اس کو درمیان سے یہ دیکھیں نیک لائن کے پاس سے درمیان سے جتنا آپ نے درمیان سے اس کو خالی رکھنا ہے یعنی کہ شولڈر یعنی نیک لائن کے بھی کچھ ساتھ ساتھ اتنا تقریباً چار یا پانچ انچ کا پیس آپ درمیان سے کٹ کر دیں اس طرح یہ اوپن گاؤنگ بن جائے گا اور یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنے نیچے سے گھوم کافی زیادہ ہیں آپ کو اگر اس سے بھی زیادہ رکھنی ہے تو آپ کپڑے کی ویر دیکھ کر رکھیں اگر آپ پہ کپڑا تھوڑا ہے تو آپ اس میں ایسے چھوٹا سا پینل بھی ڈال سکتی ہیں یعنی کہ ایسے دو ٹرائنگل لگا کر یہاں جوڑ لگا لیں اس سے یہ ہوگا یہ گھوم اور ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو ویورز آپ ہاف سلیوز ہیں اس کے دیکھیں پائپن لگائی ہے ایک ہی سلائی بھی اسی طرح نیک لائن میں بھی ہم نے پائپن کو استعمال کیا ہے اور اس پہ مشین لگا دی ہے ترپائی اگر آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں انر میں چاہے تو مشین بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو درمیان میں آپ ڈوری بھی بان سکتے ہیں کیونکہ یہ بارہ سے چودہ سال کی گرز کی ڈیزائنگ میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بلکل سیمپل فرو کے بوڈی اوپن ہے اس میں ہم نے لوپس کا استعمال کیا ہے اس میں آپ کی مرضی آپ کسی بھی کلر کے بٹن یوز کر لیں پائپن لگا کے اس کو ہم نے اوپن کر کر اس کی بوڈی کو ایسے بنایا ہے اور یہ ہم نے جو لیس لگائی ہے یہ ہم نے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک سیمپل لیس ہے جو بزار سے مل جاتی ہے آرگنزہ لک میں ویورز یہ کافی چوڑی ہوتی ہے اس کو ہم نے اتنے سے پیس کو صرف بوڈی میں استعمال کیا ہے اس کے بعد اس کو مشین سے ایمبرویڈری والے مشین والے سے اس کی ہم نے ایسے سائیڈوں کی سلائی کروا لیے یہ دیکھیں ویورز آپ کو اس لیے بھی دکھا رہے ہیں آپ لیسز کی کٹنگ کر کر اس کا سپرائل اس طریقے سے بنا سکتی ہیں لگتا ہے جیسے ریڈی میٹ لوک ہو یہ دیکھیں بوڈی میں بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا کہ ہم نے لیسز کو استعمال کیا ہے بلکل سیمپل فروک ہے اس کی سلیپز بھی بیل باٹم ٹائپ کیے یہ ہم نے اید کے لیے بھی بنایا ہے اور گرمیوں میں بیبیز خود گھر میں بھی پہن سکتی ہیں اور اس کی دیکھیں یہ پلیٹس بلکل سیمپل ہیں یہ نائس پلیٹ ڈالی ہیں آپ چاہے تو فروک کے ذریعے ڈالیں میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھایا بھی ہے یہ پلیٹس ڈالنے کا طریقہ آپ اس کی پلیٹس کی ویرث جتنی چاہیں زیادہ رکھیں بیبیز پہ یہ فراق اتنا ہی پیارا لگے گا تو ویورز یہ ویرث آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہ کتنا کپڑا ہے آپ اتنی ویرث رکھیں یہ گھوم اتنے ہی زیادہ بن جائیں گے لینڈ تقریباً آپ 14 گرز کی تقریباً 34 36 انچ رکھ سکتے ہیں ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بیٹس سیمپل فروک ہے صرف اس کی برویڈری کی وجہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور یقیناً آپ کو میرا یہ آئیڈیا بھی پسند آئے گا میں آپ کو اس لئے بول کے آئیڈیا دے دیتی ہوں آپ خوش سے بھی گھر میں اپنے کپڑے پیارے سے اپنی بیویز کے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ برکل سیمپل شرٹ ہے سائیڈوں میں ہم نے اس میں ایسے پینل ڈال دیا جبکہ ہمارے پاس کپڑا تھوڑا تھا پینل کی لینڈ نہیں تھی ہم نے پہلے درمیان کا پیس لے لیا ہے پھر اس کے بعد چھوٹے پینل کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے تقریباً پانچ پانچینج کے پیس ایچٹرا پینل میں ٹیچ کر کے اس کے ساتھ سلائی کر دیا اس سے یہ ہوتا ہے یہ اس میں فیٹنگ کا کام دیتی ہیں اور بہت پیارے بھی لگتے ہیں اس طرح فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کپڑا تھوڑا ہے یہ دیکھیں برکل سیمپل شرٹ ہے اس کے اندر ہم نے یہ سیمپل پٹی بنائی ہے جیسا کہ میں نے پری ویڈیو میں پہلے ایک دو ویڈیو میں دو شاید ویڈیوز میں یہ گلہ بنانا بھی آپ کو سکھایا ہے یہ برکل سیمپل گلہ ہے اس میں بھی گلہ بھی بنتا ہے یہ پٹی وہ بھی گلے کی شکل میں دونوں طرف سے ایسے بھی آتی ہے تو ویڈیوز یہ بھی سادہ شرٹ ہے اس میں ہم نے یہ لیس کا پیس لے کر اس کو گلو گن سے پہلے اٹیچ کر لیا ہے پھر اس کو آئیڈن کیا پھر اس کو ہاس کی سوئی سے اس کو ہم نے ایسے پکا کر لیا یہ دیکھیں ویڈیوز آپ کو ٹانگ کے نظر آ رہے ہوں گے اس طریقے سے پکا کرنے سے یہ ہوتا ہے کام پائیدار ہو جاتا ہے بیبیز اکثر ہم اپنے کپڑے جلدی خراب کر لیتی ہیں چلتے پھٹتے کھیلتے اور دھیان نہیں رکھتی تو یہ ادھر جاتی ہیں تو یہ ٹوٹے ہوئے ٹانگ کے بہت برے لگتی ہیں لٹکے ہوئے تو آپ پلیز یہ ایسے کام نفیس اور پکے کریں تاکہ ریڈیویٹ لوکائی فروکس کی شرٹس کی گاؤنڈ کی تو ویورز آپ کو یہ سیمپل شرٹ یقیناً ضرور پسند آئے اور یہ ہم نے فل سلیوز رکھی ہیں کیونکہ جو بیبیز زیادہ دبلی پتلی ہوتی ہیں تو ان کو سلیوز تھوڑے چھوٹے پہنا دیا جائیں تو وہ اور دبلی پتلی لگتی ہیں کیونکہ فورٹین ایئرز کی بیبی ہے تو وہ بہت زیادہ سمارٹ ہے تو اس لئے اس کے سلیوز میں نے بڑے رکھوائیں ہیں تاکہ بہت دبلی نہ لگے یہ دیکھیں ویورز کتنی سیمپل شرٹ ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ ہم نے کیجول یعنی ڈریس بنایا گھر میں ہم آرام سے اپنی بیبیز کو پہنا سکتے ہیں اس کو پہنانے سے نہ کوئی فینسی لک ہے جو خراب ہوگی بچی کو چوبے گی یا اس کو مسئلہ دے گی یہ بلکل پورٹن فیبریک ہے اس میں ہم نے دو فیبریک یوز کی ہیں پرینٹیڈ اور سمپل اس سے یہ ہے کہ اس سے پوصلتی بھی بہت بڑھ گئی ہے اور اس میں ہم نے چھوٹی سی بیل ایمبرائیڈری کروا لی ہے دونوں کلرز میں ریڈ میں اور گرین میں تاکہ اس کی کنفراسن پیاری لگے تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک سائیڈ کا پینل لے کر دوسری سائیڈ کے پینل کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے بلکل سمپل طریقے سے اور ہم نے یہ فرنٹ کا پیس ایک سائیڈ کا لونگ رکھا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تقریباً چار انچ ہم نے لونگ رکھا ہے صرف ایک سائیڈ یعنی کہ رائٹ سائیڈ ہم نے لونگ رکھا ہے لیفٹ سائیڈ ہم نے تھوڑی سی چھوٹ رکھا ہے اور اس کی یہ پٹی ہم نے جیسے کہ جینس پٹی بنتی ہے شرٹ کی ویسے اوپر اس طریقے سے رکھ کر مشین لگا کر ڈبل پٹی آپ کپڑے کو ڈبل کر کر بلکل اسی طرح اس کے اوپر رکھیں ڈبل مشین ادھر لگائیں ڈبل مشین ادھر لگائیں یہ دیکھیں نورس اس طریقے سے یہ خوبصورت لگتی ہے اور بننے کے بعد لگنے کے بعد یہ بہت پیاری لگ رہی ہے لگتا ہے سائیڈ سے شرٹ اوپن ہے جبکہ یہ بلکل ساتھ اٹیچ ہے اس کے اوپر ہم نے بٹن رکھ لگا دیئے خوبصورتی کے لئے اس کے سلیوز بھی ہم نے فل ہی رکھے ہیں اور اس کا سیمپل گلہ ہے یہ دیکھیں پائپنگ کے ساتھ اور بیٹ بلکل سیمپل ہے ہم نے اس کی بیٹ فرنٹ کے یعنی کے دوسرے پیس کے ساتھ سیم رکھی ہے ایک ہم نے پیس پڑا رکھا اور ایک چھوٹا تو ویڈیو میں آپ کو نظر آرہا ہوگا کچھ میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے تو ویورز آپ مجھے ویڈیو میں دیکھنے کے بعد کمرس میں پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے آئیڈیے کیسے لگتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بلکل ائر لائن شارٹ ہے اس کو ہم نے پورے کپڑے کو جتنا بھی ہمارے پاس کپڑا ہے اس کو ہم نے ڈبل یعنی کے فور فول کر کے ائر لائن کی طرح کٹ کر لیا ہے اور درمیان میں ہم نے یہ ایک ٹرائنگل کی شکل میں پینل ڈال دیا خوبصورتی کے لیے یہ فینسی لک دینے کے لیے کہ ہمارے بیبیز کسی فنکشن میں یہ پہن لیں اس میں شائننگ ہے کپڑے میں یہ سمر کپڑا ہے یہ سٹریچ میں ہے اس میں اسے جرسی کپڑا بھی بولتے ہیں یہ رات کو بہت شائننگ دیتا ہے فنکشن میں اور تقریباً یہ ہم نے اس شرٹ کی لینڈ تقریباً تھارٹی ایٹ انچ رکھی ہے کیونکہ یہ لونگ شرٹ ہے یہ ائر لائن لک دیتی ہے تو اس کے لیے ٹائٹس بنی ہوئی ہے اس کے نیٹے تو ویورز اس کے گھوم کافی زیادہ ہیں پہننے کے بعد یہ فلیر لک دیتی ہے بڑی پیاری لگتی ہے یہ دیکھیں کتنے سارے گھوم ہے اس کے تو ویورز کٹنگ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو درمیان میں پینل ڈال سکتی ہیں چاہیں آپ کی مرضییں نہ ڈالیں یہ صرف ہم نے اس کے گھوم کو بڑھانے کے لیے بھی اور اس کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے اس میں ہم نے تھوڑے سے فلز لگا دیئے یہ دیکھیں گلوگن سے اس میں تھوڑی تھوڑی سی کہیں کہیں پھولوں کی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے تو بیک سائیڈ بلکل سنپل ہے اس میں ہم نے کہیں ڈیزائننگ نہیں کی صرف فرنٹ پہ کیے یہ ایریل میں بہت خوبصورت شرٹ ہے تو پلیز آپ اس طرح کی شرٹ اپنی بیبیز کے لیے ضرور سٹیچ کیجئے گا کٹنگ کیجئے گا بہت آسان کٹنگ ہے ائر لائن لک کی اس کی کٹنگ ہے یہ پہننے کے بعد میکسی لک بھی دیتی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر بیبیز کو کین کین بھی پینا سکتی ہے اس سے پہننے سے بار بی لک آ جاتی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بھی ٹویلز ایرز گلز کے لیے فراک بنایا ہے اس میں میں نے نیٹ کو یوز کیا ہے یہ ستاروں والی نیٹ ہے اس کی سیمپل بوڈی بنائی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت نیٹ ہے یہ یہ بازار میں بہت سٹیلیش نیٹ آئی ہوئی ہیں آج کل آپ کسی بھی طرح کی نیٹ کتنی پیاری لگائیں گے آپ کی بیبیز کا فراک اتنا ہی بیوٹی فل لگے گا تو ویورز سیمپل نیٹ میں آپ نے امبریلہ کٹ کرنا ہے چاہے آپ امبریلہ کر لیں چاہے پینل لک دے لیں دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پینل اس کو سٹیچ کر کے امبریلہ لک دی ہوئی ہے کیونکہ بازار میں پینل چھوٹے پیسیز میں ہمیں بازار سے مل جاتی ہیں تو ہم نے یہ پینل لے کے اس کو ٹیچ کر لیا ہے اور اس کو امبریلہ لک بنا لی ہے دیکھیں اس میں کتنے سارے بھومیں یہ شفون کپڑا ہے آپ چاہیں تو اندر اس میں فیبریکس کوٹن بھی یوز کر سکتی ہیں اٹل بھی یوز کر سکتی ہیں جیسا سیزن ہو آپ اس کے مطابق اپنی گرلز کو اندر کی لائننگ اٹیج کر کے پہنا سکتی ہیں تاکہ بیبیز کو سیزن کے حساب سے گرمی یا سردی جو بھی ہو اس کو فیل نہ ہو یہ دیکھیں ویورز اس کے سلیوز کتنے پیارے بنے ہوئے پف سلیوز ہیں اوپر سے ہم نے اس طرح پلیٹس دی ہوئی ہیں اسی طرح نیچے بھی ہم نے ایسے پلیٹس دیکھیں یہ ہم نے اپنی پہلے والی ویڈیوز میں آپ اس کا آپ کو اس کا آئیڈیا دیا ہوا ہے یہ ہم نے کافی فروکوں میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے جب فیٹنگ کرتے ہیں فروک کی درمیان کی کلے میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے تو ویورز اسی طریقے سے آپ یہ سلیوز میں بھی ایسے یہ دیکھیں پف بنا سکتی ہیں ڈوری ڈالیں اور اس طریقے سے اس میں بوہ بنا لیں یہ بیبیز پہ بہت ہی پیارے لگتی ہیں پف سلیوز اور آپ کو یقینا پسند آئیں گے اگر آپ نے نیک لائن چھوٹی بنانی ہے تو پیچھے آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری اس میں یہ فینیشنگ آئی ہوئی ہے زپ لگنے کے بعد اور اس طرح بیک سائیڈ بھی ہم نے پینل والی کٹنگ بھی یوز کی ہے نیچے گھیر کو باریک لیس لگا کے اسے خوبصورت پنا لیا چاہے تو آپ اس میں پیکو بھی کروا سکتی ہیں ریبن بھی لگا سکتی ہیں پلز والی لیس بھی لگا سکتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے بس آپ اپنی بیویز کے سٹائل کو جتنا زیادہ بڑھائیں گی سٹائلیش فراق اتنا ہی پیارا لگے گا دیکھیں میورز ایک آئیڈیا اور بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں جو میرے اس طرح سے آرم ہول سے پیس بچے تھے کٹنگ کے یعنی کہ اس نیٹ میں سے اس میں سے میں نے چھوٹا سا بیوی کے لیے یعنی اپنی بھانجی کے لیے چھوٹا سا پاؤچ بنا لیا خوبصورتی کے لیے یہ بلکل آسان طریقے سے بنایا دونوں آرم ہول کو میں نے اس طریقے سے ایسے اٹیج کر کے سی دیا ہے اور دو رنگ اس میں اس طریقے سے ڈالیں یہ دیکھیں ہوتھ آسان طریقے سے اس کو میں نے سیا ہے آپ کو دیکھ کے ہی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد آپ دو چوڑییں کوئی بھی چوڑییں یعنی کہ بینگلز جسے ہم پہنتی ہیں ہاتھوں میں کوئی لیں اس کے بعد اس کی جو کٹنگ سائڈوں کی ہو اس کو اس طریقے سے کپڑے سے اس کو گول کر کر اس کو چھپا دیں یہ ہینڈل کی لکھ دیں گے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پیس میں نے اٹیج کیے ہوئے ہیں جو فیل بھی نہیں ہو رہے تھے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسوں کو جوڑنے کے بعد اندر جب لائننگ لگائی ہے تو وہ چھپ گئے ہیں تو بیبی بھی خوش ہو گئی ہے اور یہ سٹائلیش پاؤچ بھی تیار ہو گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بھی ٹویل سیئرز گلز کیا میں نے فراغ بنایا ہے فنکشن کے لیے یہ بہت سیمپل اور بہت سادھا فراغ دیکھنے میں سٹائلیش لگ رہا ہے یہ بلکل امبریلہ لک کی طرح اس کی نیچے میں نے ایک بلکل امبریلہ کٹ کر لیا زیادہ دھوم ہو مالا یہ دیکھیں ویورز جتنا آپ کے پاس بڑا کپڑا ہوگا اتنا ہی پیارا امبریلہ کٹ ہوگا اس کی کٹنگ بہت آسان ہے امبریلہ کٹنگ کریں جیسا کہ آپ کو ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا امبریلہ لک کی طرح اسے کٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تقریبا یہ دیکھیں چھے انچ کی بوڈی لینی ہے یہ ٹوپ ٹائپ کی لک آ جائے گی اس میں آپ نے اس امبریلہ کٹنگ کو اٹیچ کرنا ہے اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کٹنگ ایکسٹرا ہو گئی ہے تو آپ اس میں پلیٹ دے لیں یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے دیئے اس سے یہ فٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی طرح ویورز آپ نے بیک سائٹ پہ بھی ایسی پلیٹ دینی ہے کیونکہ جب ہم امبریلہ کٹنگ کرتے ہیں تو ہم اوپر سے بوڈی کی لینڈ تھوڑی رکھتے ہیں ہم نے اس کی زیادہ رکھی تھی کہ ہم درمیان میں ایک بوکس پلیٹ دیں گے یہ دیکھیں ویورز بوکس پلیٹ دینے سے یہ جم گئی ہے اور درمیان میں پلیٹس یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں سیمپل شرٹ ہے یعنی کہ ٹوپ ہے اور اس میں چھوٹا سا سیلیٹ کھول لیں پیارے سے اس میں بٹن لگا لیں اور یہ دیکھیں سیلیٹس بھی میں نے فول آپ کو جتنے بھی آپ کو یہ ڈریسز دکھائیں ہیں یہ بارہ اور چودہ سال کی پیٹیوں کے میں نے بنوائی ہیں اپنی بھانگیوں کے مطلب یہ فہمدہ فیشن بٹیق سے بھی آپ اس کی ڈیزائنگ اور کٹنگ دیکھ سکتی ہیں ہم دونوں سسٹر اپنے چینلز یوٹیوب چینلز چلا رہی ہیں ہم دونوں کی ویڈیوز میں اکثر ملتے جلتے ڈیزائن بھی ہوتی ہیں ہمیں دوسرے سے شیئر بھی کرتی ہیں نئے سبکرائبرز کے لیے تو آئیڈیاز بھی دیکھتی ہیں تاکہ دوسرے کو پتا چلے تو ویورز اگر کسی نے فیمدہ فیشن بٹیق کو سبکرائب نہ کیا ہو تو پلیز کریں ان کے چینلز پر بہت اچھی کٹنگ اور سٹیچنگ ہے یہ سٹائل آپ کو فیمدہ فیشن بٹیق کی ویڈیو میں ضرور نظر آئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ان کے چینل پر چلی ہوئی ہے اپلوڈ ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو اس کا صرف آئیڈیا دیا اپنے نئے ویورز کے لیے کہ ان کو بھی پتا چل جائے تو ویورز جتنی بھی میں نے یہ ڈریسز دکھائی ہے آپ کو پلیز میری ڈریسز کو دیکھ کر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کون کون سا ڈریس اچھا لگا اور ہر ڈریس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور رائے دیجئے گا آپ کو میرے آئیڈیا کیسے لگتی ہیں تو پلیز مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور بتانے میں کوئی مسٹیک ہو تو پلیز درگزر کرنا اللہ حافظ